السلام علیکم جی محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن پولاؤ وہ بھی جیسی سٹیل میں دیکھتے ہیں ہم چکن پولاؤ کیسے بناتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے چلیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف جی تو ویور اپنے کچن میں ہم آگے ہیں یہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ہی یہ کچن بنایا ہوا ہے سبجیں بھی لگائی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چلا بنا لیا ہے یہ اینٹوں کا چلا بنا لیا ہے دستی چلا اس پر ہم بنائیں گے اپنا چکن پولاؤ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا یہ پتیلہ ایک بڑا اور اس میں ہم نے یہ گھی لے لیا ہے گھی کو ہم پتیلے میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ گھی ہم پتیلے میں ڈال لیں گے اور پتیلہ ہم چلا دیں گے چلے پر گھی کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گھی جیسے ہمارا گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں پیاد ایڈ کریں گے جی تو ویور یہ گھی ہمارا جو ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ پیاد ایڈ کر دیں گے میکنی دیں گے میکنی دیں گے پیاز ہمارے جیسے یہ برون ہو جائیں گے تھوڑے سے رہتے ہیں تھوڑے اور اس کو جو برون کر کے پھر ہم اس میں لسن اور ہری مرچیں جو ہم نے ایک ساتھ کوٹ لیے وہ ڈالیں گے یہ تو ویور پیاز جو ہیں جس شکل میں ہمیں چاہیے وہ آگے ہیں یہ اب برون ہو گئے اب اس میں ہم یہ ہری مرچیں اور لسن ادھرا کوٹا ہوا یہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے اب ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ آگ ہی سے کافی تیز ہے اور ہمارا مسالہ جانا جائے گے اب ہم اس میں لال مرچی پورڈر، نمک، حلدی اور سکا دھنیا پوٹا ہوا یہ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اب ہم اس میں گرم نسالے ڈالیں گے کھڑے گرم نسالے، تیز پتہ، سابت زیرہ، لونگ لچی، بادیان کا پھول یہ سارے ہم نسالے اس میں ڈالیں گے اس میں چکن ایڈ کریں گے اور چکن کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور چکن کو اچھی طرف یہ تو فرینڈ چکن جو ہے ہمارا چی طرح سے بن گیا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو تین کلو ہم نے لیے چاول اس کے حساب سے ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی کو اچھی طرح سے پھر پکا لیں گے ہم پانی ڈال دیتے ہیں جی تو فرینڈ یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے یہ یہ آم کے باغ ہیں خجور کے درخت ہے یہ یہ ہمارے گھر کے باہر یہ زمین میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ اب آم کا سیزن بھی چر رہا ہے تو آم بھی اب کچھ ایک دو ماہ میں تقریباً یہ تیار ہو جائیں گے باغ مارکیڈ میں تو ابھی سے آگے ہیں لیکن یہ ہمارے علاقے میں اس طرف ملتان کی طرف جو ہے یہاں پر تھوڑا دیر سے تیار ہوتے ہیں تو ایک دیر ماہ میں تقریباً یہاں بھی تیار ہو جائیں گے یہاں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کرو تاکہ ہماری حوصلہ افضائی جو ہے وہ ہو سکے تو اس کے لئے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے یہ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں پانی ہمارا اکھتے نہیں یہ تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا اکھتے ہیں اب ہم اس میں یہ چاوال ہم نے دھو کر رکھ لئے تھے ان کو اچھی دیر ہم نے اس کو بھگو کر رکھا ہے تو اب ہم یہ چاوال اس میں ایڈ کریں گے یہ تو فرینڈ یہ چاوال ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر ڈھک دے کر پکائیں گے دے بتانے jo Akdat de دہتہ مووووووویووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نیمم ہم نے یہ دم لگا دیا ہے اس کو پر تھوڑا سا وزر رکھ دیں گے پانی بارٹی میں ڈال کے ہم نے اس کو پر رکھ دیا ہے تقریبا تقریبا اس کو پندرہ منٹ کے لئے ہم دم لگائیں گے آگ ہم نے بالکل نیچے سے کم کر دی ہے تو دم کھولیں گے جی تو فرینڈ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کا دم کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے بنے ہیں ہمارے چاول نیچے اتار لیتے ہیں اور اس کا دھکن اتار رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھکن ہم اتار لیتے ہیں یہ تو فرینڈس کو آپ چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے چاولوں پہ اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے چاول بنے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں بہت ہی اچھے بنے ہیں اب ہم آپ کو ایک برتن میں ڈال کے دکھائیں گے کیسے بنے ہیں ہمارے چال پلاو یہ دیکھیں فرینڈ بہت ہی زبردست بنے ہیں ہمارے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن پلاو بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتا ہوں آج کی ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس طرح اور مزے مزے کی ویڈیو ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت ساری دعاوں کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا رکھیں بہت سارا خیال ہمیں دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تاری